تو سیونٹیز میں جب نیشنلائزیشن شروع ہوئی تو ایک ملک کے اندر ویلتھ کرییشن کو پیسہ بنانے کو گناہ سمجھا گیا بلکہ کرائم سمجھے گئی اور اس کے بعد یہ جو زیادہ پیسے بناتا تھا اس کے اوپر ڈسکرمنیشن بھی زیادہ ہوتی تھی پھر اسے اور زیادہ ٹیکس لیے جاتے تھے یعنی کہ اس کو بجائے یہ دیکھنے کے کہ ایک ویلتھ کریٹ کر رہا ہے ملک میں نوکریاں دے رہا ہے لوگوں کا فائدہ کروا رہا ہے اس کو الٹی طرح دیکھا گیا اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے ایک پرانے پارٹی میں ہماری شروع میں جب آئے تھے پارٹی میں لیکن وہ پرانے پولٹیشن تھے جو سیونٹیز کے تھے تو وہ ہر تقریر شروع کرتے تھے جلسے کی ہر تقریر شروع کرتے تھے سرمایہ کار کو کم از کم دو تین پانچ لگائے بغیرہ بھی تقریر شروع آگے بڑھتی نہیں تھی تو یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا یہ جو ہماری کول وار کا لیفٹ اور رائٹ کا مائنڈ سیٹ تھا اور اس نے ہمیں بڑا نقصان پچھایا کیونکہ جس طرح پاکستان کی ترجیکٹری تھی سکسٹیز میں اوپر جا رہے تھے وہ انفورچنٹلی وہ اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے لوگ یہ باہر چلے گئے ملک سے باہر انہوں نے سرمایہ کاری کی اور ہمارا پھر جو گروت تھی ویلت کریشن تھی وہ نیچے آئی اور آخر میں یہ حال ہے کہ آج ہم سارے برے صغیر سے آگے تھے اور آج ہم تقریباً سب سے پیچھے چلے گئے تو میرا ایک تو آپ کو آنر کرنے کے لیے آج میں یہاں آیا خاص طور پر آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم ان لوگوں کی خاص طور پر قدر کرتے ہیں جو ملک میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں سوسائیٹی کے لیے ٹیکس دیتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے پاس پیسہ آتا ہے ملک چلانے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر ایک اور جو کہ ٹیکس نہیں دیتے ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جہاں آج کھڑا ہے جہاں آج ہم پہنچ گئے ہیں ہم نے اگر اپنے آپ کو چینج نہ کیا تو آگے ہمارے حالات اور مزید مشکل ہوتے جائیں گے جو لوگ آج سمجھتے ہیں کہ آج حالات ہمارے مشکل ہیں اور ہیں مشکل گیس کا اتنا زیادہ خسارہ بڑھ گیا کہ گیس کمپنیز کو کوئی بینک بھی کرزہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا تو ایک حکومت کے پاس صرف ایک ہی چوائس رہ گی اگر ہم گیس کی قیمتیں نہ بڑھاتے تو گیس کی کمپنیز بند ہو جانی تھی تو اسی طرح یہ جو عوام کے اوپر مشکلات آ رہی ہیں یہ بڑھتی جائیں گی اگر ہمارا مینڈ سیٹ نہ چینج ہوا ایک جو داروین کی جو تھیوری ہے سروائیول آف دو سپیشز اس کے اندر اصل میں جو سروائیول آف دو سپیشز کے اندر وہ سروائیول کرتے ہیں جو اڈیپٹبل ہوتے ہیں جو چینج کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ پہلے سے فورسی کرتے ہیں کہ دنیا کدھر جا رہی ہے اور وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں پاکستان کو چینج کرنا پڑے گا اپنے آپ کو ہم سروائیول ہی نہیں کر سکتے جتنا ہمارا ملک ٹیکس دیتا ہے جتنا ہمارے یہ جو سترہ لاکھ فائلرز ہیں سترہ لاکھ فائلرز اکیس کروڑ لوگوں کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے ہیں یہ ہوئی نہیں سکتا اور یہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم سارا بوجھ ڈال لیتے ہیں ان لوگوں پہ جو یہ برداشت نہیں کر سکتے ہمارا سارا ٹیکس زیادہ تار انڈائریکٹ ٹیکس سے کٹھا ہوتا ہے مطلب کہ عام لوگوں کے اوپر ہم ٹیکس لگاتے ہیں اور یہ بڑا یہ نائنصافی ہے اب عام لوگوں کا ٹیکس کا مطلب کہ اگر آپ ڈیزل پہ ٹیکس لگائیں گے آپ پیٹرل پہ ٹیکس لگائیں گے تو میں بھی عمران خان بھی اترہ ہی ٹیکس دے رہا ہوگا جتنا ایک مزدور جو سارا دن منت کر کے وہ بھی اترہ ہی ٹیکس دے رہے جتنا میں دے رہا ہوں یہ ہے نائنصافی یہ ہے جو پاکستان میں گریجولی ہمارا نظام بنتا گیا ہے جس کے متعلق حضرت علی کا کول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا یہ ظلم کا نظام ہے کہ آپ سارا بوجھ ڈال دیں عوام پہ اور پیسے والے لوگ ٹیکس ہی نہ دیں بہتر ہزار سارا پاکستان میں بہتر ہزار لوگ ہیں جو کہ دو لاکھ سے زیادہ انکم شو کرتے ہیں آپ یہ سوچ لیں کہ دو لاکھ آج آج کی مہنگائی کے دنوں میں کیا انکم ہوگی اور صرف بہتر ہزار ہیں سارے پاکستان میں تو یہ جو ہمارے پیسے والے لوگ ٹیکس نہیں دیتے ایک طرح میں آپ کو بتا ہوں یہ انڈسٹینڈبل بھی ہے انڈسٹینڈبل یہ اس لیے ہے کہ ساری دنیا کی ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے بڑا مشکل ہے ان سے ٹیکس اکٹھا کرنا اس لیے جو جو قومیں ٹیکس اکٹھا کرتی ہیں مثلا سکینڈن ایویا کے اندر تقریباً پچاس پسنٹ ٹیکس جی ٹی پی ریشو ہے پاکستان میں دنیا میں سب سے کم ہے پتہ نہیں گیارہ پسنٹ ہے بارہ موجود یہ بھی نہیں پتا دس پسنٹ ہے دنیا میں سب سے کم ہے تو وہ کیوں ہیں کیونکہ آپ اگر سکینڈ ایویا چلے جائیں تو آپ کو جب ان کے جو صاحبے اقتدار ہیں جب آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ لوگ کیوں ٹیکس دیتے ہیں سب سے پہلے ایک ایک ٹیکس کا جو پیسہ ہوتا ہے جو بھی پاور میں ہوتا ہے سب سے زیادہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ٹیکس کا پیسہ صحیح استعمال لو اپنے اوپر ٹیکس کا پیسہ استعمال نہیں کرتے ساری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو بھی ٹیکس اکٹھاؤ وہ میکسمن پیسے والے سے ٹیکس لیں اور وہ نیچے جا کے نچلے طبقے کو اوپر خرج کیا جائے تاکہ وہ اوپر اٹھا سکے ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں بدقسمتی سے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بدقسمتی سے ہم نے اس کے کونسپس کو ہی نہیں سٹیڈی کیا بڑے موڈرن کونسپس تھے مدینہ کی ریاست میں میں ہم نے ابھی تک ہائر ایڈوکیشن کو کہا ہوا ہے کہ دو یونیورسٹیز میں تو شروع کریں اور پھر دو اور یونیورسٹیز میں یہ شروع کریں کہ یہ جو جو ہمیں قرآن میں حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے سیکھو ان کی سنت تو ایک تو ان کی سنت تھی ان کی پرسنیلٹی دوسری ان کی سنت تھی مدینہ کی ریاست وہ انہوں نے بنائی تھی اور وہ ایک کامیاب موڈل تھا دنیا میں یعنی اس موڈل کے بیس کے اوپر سات سو سال تک دنیا کا مسلمان سب سے عظیم سیولیزیشن بنا رہا ہے تو اس کے بیس تھا مدینہ کی ریاست تو اس کے اندر سب سے امپورٹن چیز تھی جو زکاة کا کونسپٹ لے کے آئے کہ پیسے والوں لوگ اسے زکاة اکٹھی کر کے عوام پر خرچ ہوتی تھی تو پیسے والے سے پیسہ لیتے تھے اور ان پر خرچ کرتے تھے جن کے پاس جن کو اللہ نے دیا نہیں کمزور طبقے کے اوپر وہ بیسز تھا جس کو پروگریسیو ٹیکسیشن کہتے ہیں یہ آج پروگریسیو ٹیکسیشن آپ مغرب میں دیکھتے ہیں آپ انگرن میں دیکھتے ہیں سکینڈنیویا میں دیکھتے ہیں اور وہاں وہ کونسپٹس آئے جو کہ ہم سب سے پہلے جو ایک کامیاب موڈل تھا وہ اس کامیاب موڈل میں آئے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا ملک بنا تھا بڑا عظیم کونسپٹ تھا کہ اسلامی فلائی ریاست جو ابجیکٹیو ریزولوشن ہے پاکستان کی وہاں آپ سٹیڈی کریں تو وہ بڑا عظیم کونسپٹ ہے ایک ویلفر سٹیٹ کا جو آج سکینڈنیویا میں آپ کو ملتی ہے تو وہ جو کونسپٹ تھا اس سے ہم کتنا دور چلے گئے ہیں آج آپ دیکھ لیں یہی کہ اکیس کورڈ لوگوں کے اندر صرف سترہ لاکھ فائلرز ہیں اور اسی سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں ٹیکس ہم عام لوگوں سے کٹھا کرتے ہیں چیزیں مہنگی کر کے اور غریب غریب ہوتا جا رہا ہے چھوٹا سطپ کا امیر ہوتا جا رہا ہے جس کو ٹیکس دینا چاہیے وہ ٹیکس نہیں دیتے جو عام سارا بوجھ پڑتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو نیچے جاتے جا رہے ہیں اور یہ اس لیے پھر میں وہ کہتا ہوں کہ جو حضرت علی کا کال ہے کفر کا نظام چل جائے گا ظلم کا نہیں چل سکتا ہے یہ ہے ظلم کا نظام کیوں وہ سکینڈنیویا میں چل رہے ہیں خوشحالی آپ جا کے دیکھیں تو صحیح خوشحال ہیں میں میں بار بار یہ کہتا ہوں ان کے جانوروں کا جانوروں کا وہ معاشرہ ہمارے انسانوں سے بہتر دھیان رکھتا ہے ان کے آپ جرات دیکھا کریں آپ کو کبھی کوئی کتا نہیں نظر آئے گا بھوکا اور تو یہ تو حضرت عمر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میری ریاست کے اندر اگر کتا بھی بھوکا مرے تو میں ذمہ دار ہوں آپ وہاں دیکھیں آپ کو نہیں نظر آئے گا بھوکے کتے وہ ان کو ان کے لئے گھر بنائے ہوئے ہیں ان کو لاکے ان گھروں میں ٹھرا دیتے ہیں ہم نے یہ جو سوچا شلٹر بنانے کا کہ جو غریب لوگ بچارے سڑکوں پر سوتے ہیں تو میں نے حیران ہو کہ کبھی کسی نے اس کا سوچا ہی نہیں آپ یہ سوچیں کہ آج کل کی ٹھنڈ میں لوگ سڑکوں پر سو رہے ہوں اور ہمیں کسی کو فکر بھی نہ ہو اس کی آپ وہاں دیکھیں کہ جن لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں ان کا دیکھیں کہ ان کے اندر کتنی انسانیت ہے بیسز اس کی یہ کہ آپ پیسے والے لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر جن کے پاس پیسہ نہیں یہ ہے وہ نظام جس کی طرف ہم نے جانا ہے اور انشاءاللہ میری یہ مشن ہے میں آپ کو کیونکہ آپ تو خیر وہ لوگ ہیں جن کو میں آج خراج تحسین پیش کرنے آیا تھا لیکن میری مشن پاکستان میں یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں سے ٹیکس لینا ہے اور ہم نے ٹیکس بڑھانا نہیں ہے میں ایکشلی بلیو کرتا ہوں کہ ٹیکس ریٹ بڑھانا نہیں چاہیے ٹیکس ریٹ بشک ہم کم کریں لیکن ان لوگوں سے ٹیکس لیں جو ہم صاف دیکھتے ہیں کہ ان کا لائف سٹائل دیکھیں اور وہ ٹیکس دیکھیں وہ کتنا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس کلچر کریں اب ہم نے یہ ہماری حکومت آئی ہے ہم نے اپنی طرف سے پہلے خود اپنے سے شروع کیا ساتھگی اختیار کیے اپنے خرچے کم کیے کیابنٹ کو سب کو میں نے کہا کہ دس سارے اپنی منسٹریز میں دس دس پسند خرچے کم کریں میں نے اپنے پرائیم منسٹر ہاؤس میں اب تک تیس پسند خرچے کم کر چکا ہوں تیس پسند خرچے کا کم کا مطلب کہ میں اب تک پندرہ کورڈ وسیم پندرہ کورڈ روپیہ ہم بچا چکے میں خود اپنے گھر میں رہتا ہوں اپنا سارا گھر کا خرچہ خود دیتا ہوں میں صرف کوئی میں نے کیمپ آفیس نہیں ڈیکلیئر کیا پچھلے لوگوں ان کے پانچ پانچ کیمپ آفیس ڈیکلیئر کیے تھے کیمپ آفیس کا مطلب کہ سارا خرچہ کیمپ آفیس کا ٹیکس پیر دیتا ہے وہ سوچے وہ لوگ اربو پتی ہیں وہ اس کے باوجود بھی ٹیکس کے پیسے کے اوپر اپنے بجلی کے بل دے رہے ہیں نوکروں کے بل دے رہے ہیں کھانا پینا دے رہے ہیں عوام کے یعنی اس قوم کے ٹیکس کے پیسے پہ وہ کمراد رہ رہے ہیں پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو نوٹیفکیشن آپ تک پہن سکے